اسلام علیکم ہیلو ایوریون بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی لڑکا ہوا تو ٹھیک لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا بادشاہ چلا گیا چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ اب میں کیا کروں ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا اس نے ملکہ سے کہا اے ملکہ آپ دل چھوٹا مت کیجئے میں یہاں سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی پر میں یہاں اس سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیشتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشخال اور اسودہ ہوگی وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب اس سے اس سے بھی پالنے کی کوشش کروں گی ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیئے بچی کو اس کے حوالے کیا محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لے جا کر پورے نازو نم سے اس کی پرورت شروع کر دی جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے موجب اسے ہلاک کر دیا گیا بادشاہ اپنی بات عادتی کے باعث خوش ہوا دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا ابھی کبار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتہ کو کچھ قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگداشت کے واسے دے دیا کرتی چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی اس لئے خوب قد کاٹ نکالی خوبصورت تو تھی ہی اس لئے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی رستے سے گزر رہی تھی بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی پوچھا یہ کون ہے وزیر نے کہا یہ اس بیچاری غریب عورت کی نواسی ہے بادشاہ نے حکم دیا مجھے یہ بہت پسند آئی ہے اس کا رشتہ لے جاؤ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا اس لئے دوسرے دن وزیر وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لئے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے اب دائی کی احسان ہتا ہو گئے یا اللہ اب میں کیا کروں اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میں ایک غریب ہوں میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں اور نہ ہی بادشاہ کے کسی غریب سے رشتہ جوڑنا سے ہی ہے اس لئے دوبارہ اس حسنے میں میرے گھر مت آئیے گا باشا خود تو نہیں آیا لیکن دائی کے گھر رشتے کے لئے بہت سے بندے بیجے سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی لالج دیئے دھونز دھمکی دی لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی تب باشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دے دو تاکہ وہ رشتے کے لئے مان جائے سپائی دائی کو پکڑ کر باشا کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے کوٹ کوٹ کر پٹنا شروع کیا سپائیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا بیچاری پہلے سے ہی دو ہڈیوں پر تھی اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور باشا کے سامنے چیہ پڑی باشا سلامت یہ کوئی اور نہیں آپ کی بیٹی ہی ہے میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے اب باشا کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا خدا نے اسے عظیم گناہ سے بچایا اور وہ زیادہ غصے میں آ گیا اور اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر یہ حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا ہون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کی گردن کا ہون لا کر باپ کو دکھا دے اسے کسی صورت میں یہ گوارا نہ تھا اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا لیکن اسے پتا تھا کہ باشا ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلا کرنا چاہتا ہے اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلا کر دے گا مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لئے جوش میں آ گئی بہن سے کہا کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا میں تمہیں یہیں چھوڑے دیتا ہوں آگے تمہاری قسمت کے تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں بھائی تم مجھے قتل کر دو میری آنکے اور ہون لے جا کر باپ کو دکھا دو نہیں وہ تمہیں مار دے گا اور مجھے کسی صورت میں یہ گوارہ نہیں دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے آخر کس طرح بھائی نے بہن کو منع لیا شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گنگ نے جنگل کی طرف جانے لگی آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا اس کے گردن کا ہون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر باشا کو دکھا دیں باشا نے آئینہ منگوایا اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو گھوڑ سے دیکھا جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے تب اس سے تسلی ہوئی ملکہ نے کسی طریقے سے شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے مطلق پوچھا شہزادے نے ماں کے سامنے سارا خوال گوشت گزار کر دیا ملکہ نے موں آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بیٹی کے لئے دعا مانگی کہ اے اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کر اور اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک بیاز مٹانے کے لئے جنگلی پھل پھول پھرتے گھٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی اس دوران بہت سا وقت گزر گیا جہانیوں کانٹوں سے علج کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے آخر کار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا ایک دن کسی اور ملکہ بادشاہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے رستے سے گزر رہا تھا اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جاں نکلا جدر شہزادی تھی جب شہزادی کی کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پر ہی تو وہ جلدی جلدی کسی گنے درخت پر چاڑ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی بادشا بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹہر گیا درخت گناہ اور سایہ دار تھا ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی ہاتھیں لیٹ گیا چونکہ اس کا مو آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے حیالوں میں گم تھا اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی حیت پر پڑی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور باوازیں بلند کہنے لگا اے اللہ کی مغلوق تم کوئی پری ہو فرشتہ ہو جن ہو یا کوئی او انسان ہو جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا شہزادی نے بکار کر کہا اے مسافر میں ایک لاچار لڑکی ہوں میرے جسم بھر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں اگر تم اپنے نیچے بچھے چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھام کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں باشا نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا اس کا گولہ سا بنا کر اس کی طرف پھینکا شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھام پا اور کسی نہ کسی طرح درخت سے نیچے اتر آئی جب باشا نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواز گم ہو گئے اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی پورے دلو جان سے شہزادی پر فرفتہ ہو گیا جھڑ سے شہزادی نے کہا شہزادی سے کہا میں ایک بادشاہ ہوں اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں اندہ کیا چاہے دو آنکھیں شہزادی نے حامی بری وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے میں کال رشتہ مانگنے آوں گا اور شادی بیعہ رچا کر اپنی امانت جہاں سے اپنے محل میں لے جاؤں گا وزیر نے ادا بجا لا کر کہا بادشاہ سلامت آپ پوری طرح سے تسلی رکھئے یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی جب آپ کا دل چاہے اسے بیعہ کر لے جائیے بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑایا اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آن پہنچے وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ایک دو دن کے بعد منگنی ہو گئی بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا جلد ہی شادی کا نیوتہ بیجا اور شہزادی کو بیعہ کر اپنے محل لایا بادشاہ اور شہزادی اپنے شادی سے بہت خوش تھے اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی بادشاہ بہت خوش تھا اس نے شہزادی سے جوا جو اب ملکہ بن چکی تھی پوچھا اب جبکہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازہ ہے تم ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا ماں و سال گزرتے چلے گئے بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دورایا شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا آخر کار اس کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے دباؤ ڈالا آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں پرورش کی بادشاہ نے کس طرح مجھے مارا اور کس طرح میں جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی وہاں تم نے مجھے دیکھا اور اپنے ساتھ لے آئے اور مجھ سے شادی کر لی